ہم تمام پاکستانی مسیحوں سے اور اقلیتوں سے یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ جو ہمارا اقلیتی نیشنل ڈے ہے نیشنل روڈی ڈے ہے یار آگست کو ہم نے جو یار آگست کو دو بجے دو پہر جو اتجاجی بور امن اتجاجی مظاہرے کی کال دی ہے آپ سب لوگ آئیں اس میں شرکت کریں تاکہ ہم اپنی جو قوم کے حقوق ہیں جو سانیہ سرگودہ سانیہ چڑھا والا کے جو ملزمان کو جو بری کر دیا جاتا ہے جو ہمارے ان خاندانوں کو انصاف نہیں مل رہا ہماری کوشش ہے ہمارے تمام ساتھیوں کی کہ جو بھی ہمارے جو مطالبات ہیں وہ ہم حکومت پاکستان کے آگے رکھیں تاکہ جو ہے وہ جو مظلوم خاندانوں کو انصاف مل سکے آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ سانیہ شانتی نگر سے لے کے جڑھا والا سرگودہ تک جتنے بھی یہ واقعات ہوئیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس واقعات کی جو ہے جو ریشل کمیشن بنایا جائے صاف صفاف انکوائری کی جائے اور ملزمان کو جو ہیں ان کو سب سے سب ستزائی دی جائے تاکہ ایسے واقعات دوبارہ گرنما نہ ہو سکیں ہم آپ تمام سیاسی سماجی اور مدی لوگوں سے اپنی بینوں سے بھائیوں سے بچوں سے یہ فیل کرتے ہیں کہ یارہ گرست کو اپنی شرکت کو یقینی بنائیں تاکہ جو ہے وہ ہم اپنے آنے والی جو نسلیں ہیں ان کے جو حقوق ہیں ان کے حقوق کا دفاع کر سکیں بہت شکریہ ہمارا اتجاج خاص طور پر چیپ جسٹس صاحب کی طرف ہے ہمارا کہ انہوں نے موقع پر بھی گئے ہیں لیکن آج ملزمان پھر وہاں دندناتے پھیڑے ہیں اور ہماری کمیونٹی کا وہاں یہ حال ہے کہ ان لوگوں نے اپنے گھر وہاں سیل کرنے شروع کرتے ہیں اتنے پریشر میں ہم پاکستانی ہیں ہمارا بھی چودہ گرست ہے لیکن ہم منارڈی ڈے پہ حکومت پاکستان اور خاص طور پر چیپ جسٹس قاضی فیض ایسا صاحب کو یہ میسے دینا چاہتے ہیں کہ آپ اس پہ سو موٹو لیں تاکہ ایسے واقعات کی روپ تھام ہو سکے اور اس پہ پراپر ایک ڈیوڈیٹل کمیشن بنائے جائے شانتی نگر سے لے کر نظیر مسیح جسے ریسلڈی فرگودہ میں سرعام شہید کر دیا گیا سب لوگ کے سامنے لیکن اس کے ملزمان بھی رہا ہو گئے ہماری ایک بار بھی چیپ جسٹس صاحب سے دروازت ہے اور ہم لوگ وہاں آپ لوگ کو اس لیے بلا رہے ہیں کہ ہمارا اتجاج تو جاری لے گا لیکن آپ لوگ جب تک ہمارے ساتھ نہیں نکلیں گے ہماری آواز اعلیٰ ایوانوں میں یا سپریم گورد تک نہیں پہنچے گی لہذا آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ہماری کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہم تمام مسیح ہیں کوئی پی ٹی آئی نون لیگ یا پیپر پارٹی کا یہ اشیو نہیں ہے ہماری منارٹی کا اشیو ہے تو آپ لوگ اس میں گیار اگز کو ہمارے ساتھ نکلیں ہمارا اتجاج پور امن ہوگا اور ہم ایک اچھا میسج اپنی منارٹی کی طرف سے دے سکیں گے خاص طور پر سپریم کورٹ کو اور وزیراعظم پاکستان کو کہ اس پہ قانون سازی کی جائے اور ہم منارٹی والوں کو تحفظ دیا جائے شکریہ میرا نام جمیل کھکر ہے سلام برد میں رہیش کھزی ہوں جیسے کہ ہم نے تمام دوستوں نے بات کی کہ ہم نے گیار اگز کو منارٹی دے کے حوالے سے اتجاج کا جو پروگرم بنایا اس میں میں دعوت دیتا ہوں تمام پاکستان میں بسنے والی اقلیتیں بے شک مونندو ہیں سکھ ہیں یا کسی اور مذہب سے ہیں تو جتنی بے اقلیتیں ہم کو دعوت ہے کہ وہ گیار اگز کو ہمارے ساتھ آئیں دو بجے ہم پریس کلک تک اتجاج کریں گے اور ریلی کی صورت میں اتجاج کریں گے اور ہمارا یہ حق ہے آئین پاکستان ہمیں حق دیتا ہے کہ ہم پورا امن اتجاج کریں اور انتظامیوں کو چاہیے کہ ہمیں پورا تحفظ دیں تاکہ ہم پورا امن اتجاج رکار کرا سکیں کہ میری برخواست ہے چیف جسس آف پاکستان سے آدمی چیف سے وزیراعظم صاحب سے کہ جو منولٹی اس وقت جو صورتحال ہے کہ منولٹی ایک کہہ سکتے ہیں کہ اتنی پریشان ہے کہ نہ تو ہم گھروں سے لوگ ازادی سے نکل سکتے ہیں اور نہ ازادی سے کوئی ایکٹیوٹی کر سکتے ہیں جس سے وہ سمجھے کہ ہم ازاد ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگست کا یہ مہینہ ہے چولہ اگست جب کہ پورا پاکستان چولہ اگست منائے گا ہم بھی بنائیں گے لیکن ہمارے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں جو مذہبی کبانین ہیں جو خاص طور پر جو ہمارے کرسٹن بچیاں ہیں ان کو جبری مذہب تقدیلی کے لیے قائل کیا جاتا ہے یا ایسے واقعات ہوتے ہیں جن کے پیچھے جو کل کوئی چیزیں نکل دیاں وہ کچھ نہیں ہوتا تو گزارش ہے کہ انتظامیاں کو ہوش کے ناکن لیں اور ایسے کام کریں جس سے مینورٹیز کو تحفظ ملے اور مینورٹیز پاکستان کے اندر جو ہیں وہ اپنے حقوق کے لیے دربدار نہ ٹھپلے کھائیں مزارش ہے تمام انگرے سننے والے بھائیوں سے بہنوں سے بچوں سے بزرگوں سے یا گیرانگس کو اب دھروں میں نہ بیٹھیں ہمارے ساتھ اور امن اتجاج میں شامل ہو کر پاکستان پورے میں یہ اتجاج ریکارڈ کرائیں کہ ہمیں پورا تحفظ دیا جائے ہمیں مذہبی ازادی دی جائے وہ بے شک ہندو ہیں سکھ ہیں مسلم پائیوں کے ساتھ بھی کچھ جگہ پر ایسے واقعہ ہوتے ہیں جہاں زیادی ہوتی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پورے ملک کے اندر اس ٹائم ہمیں جو ہے پورے انتظامیاں کو بھی سوچنا چاہیے کہ جتنے انتہا پسند کچھ گروپ ہیں جو کہ مذہب کے نام پر دشتگردی کرتے ہیں مذہبی انتہا پسندی پھلاتے ہیں ان کو لگام ڈالنی چاہیے اور ایسے واقعات کو روک کر پورے ملک کو دنیا میں ایک اچھا چہرم ہے